میں رہتے ہیں وہاں کینیا میں اور ان کا نروبی کے پاس ایک علاقہ ہے مگاڈی وہاں پہ ان کا ایک فاموس ہے اور ارشد بھائی وہاں پہ تھے ان کے پاس تھے ارشد بھائی جب پاکستان سے گئے تھے تو یہ گئے تھے یو اے ای میں یو اے ای میں ان کو جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی پریشان کیا نہ صرف پریشان کیا بلکہ وہاں کی جب گورنمنٹ ہے اس کو مجبور کیا کہ اس بندے کو آپ ڈپورٹ کریں اور واپس پاکستان بجوائیں انہوں نے ارشد بھائی کو جا کر یہ وارن کیا کہ you have 48 hours اور آپ یو اے ای کو چھوڑ دیں otherwise ہم آپ کو ڈپورٹ کریں گے جو مجھے اب تک انفرمیشن ملی ہے اس کے مطابق انہیں مجبورن یو اے ای سے جانا تھا اور اس کا ویزا جو ہے آپ کو کینیا کا یہ آپ کو دو چار گھنٹے میں یہ ایسا ویزا ہے جو آپ کو آن لائن مل جاتا ہے ان کے پاس ابھی تک میری انفرمیشن کے مطابق یو کے کا ویزا ہی موجود نہیں تھا تو انہوں نے کینیا کا ویزا حاصل کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے نروپی چلے گئے کینیا اور یہ صاحب ان کے جاننے والے تھے ان کے فاموس پہ ارشد بھائی پہنچے ہیں اور ارشد بھائی نے سب کو یہی بتایا کہ میں لندن چلا گیا ہوں میرے پاس باقی دوستوں کے پاس یہی انفرمیشن تھی تین دن پہلے غالباً انہوں نے اپنے ایک دوست کو بتایا کہ میں افریقہ میں ہوں دو تین مزید لوگوں کو یہ بات پتا چلی کہ وہ افریقہ میں ہیں یہ بات ڈسکلوز ہوئی ہے کہ تین دن پہلے لندن میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب ان کے آس پاس ہی ہیں کہیں پہ اور ہم بھی یہی سمجھتے رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب برطانیہ میں موجود ہیں یہ وہاں نیروبی میں موجود تھے اب جو انفرمیشن آ رہی ہے یہ ایک بڑے سائز کی گاڑی ہے لینڈ کھوزر ٹائپ اس گاڑی میں ڈرائیور کی ساتھ والی سیٹ پہ ارشد بھائی موجود تھے اور یہ ٹریول کر رہے تھے وہاں پہ مجھے جو میرا سورس ہے جس نے یہ سارا کنفرم کیا اور وہ پولیس سے بات کر رہا ہے پوری پیٹ انفرمیشن وہ ہمیں دے گا صرف دس منٹ کے بعد لیکن ابھی اس نے جو مجھے انفرمیشن دی ہے میں شیئر کر دیتا ہوں وہ کہتا ہے جی یہاں پولیس کا یہ روٹین ہے کہ پولیس روڈ کو بلوک کر دیتی ہے اور وہ روڈ کو بلوک کرتی ہے چیکنگ کرنے کے لیے اور وہ روڈ بہت سلو کر دیتے ہیں پولیس والے تو انہوں نے روڈ کو بلوک کیا ہوا تھا دونوں طرف سے وہ پائپس اور چیزیں لگا دیتے ہیں روڈ کو بلوک کر کے پولیس جو چیک کرنا چاہ رہی تھی اس میں کہیں کسی ایک ایڈیا کو موینہ طور پہ جو پولیس کا موقف ہے ابھی جو وہاں موجود تھی ابھی انکواری اس کی چل رہی ہے کہ اس کو کسی ایک ایڈیا کو اس گاڑی نے بریچ کیا ہے ڈرائیور نے اور ایسی سچویشن میں گولی زیادہ تھا ٹائر میں ماری جاتی ہے یا وارن کیا جاتا ہے لیکن جو میرے سورس نے بتایا اس نے کہا جی ایک ہی فائر ہوا ہے اور وہ فائر ارشد بھائی کے نیچے مو کی سائٹ سے لگ کے اور سر کے اوپر والے حصے سے گراس کیا اور ان کی آن سپورٹ جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہ اب تک جو انفرمیشن ہے یہ ہے ارشد بھائی کی ڈیڈ باڈی لوکیٹ ہو گئی ہے وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان سب کو میں نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ کو پرائیوٹ جیٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ فوری طور پہ یہ ڈیڈ باڈی اسلام آباد بجوائیں باقی انتظامات وہ لوگ کر رہے ہیں لیکن پولیس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور کچھ اس کا میڈیکل پرسیجر ہے جس کو آپ بولتے ہیں وہ پوسٹ مارٹم وغیرہ وہ اپنا کریں گے تو بدن ٹونٹی فور آر ہم کوشش کریں گے کہ ارشد بھائی واپس پاکستان میں یہاں پہ موجود ہوں کیونکہ ان کی والدہ نے مجھے ایک ہکم کیا کہ بیٹا میرے بیٹے کو اس کی شان کے مطابق دفن کرنا ہے تو آپ سب لوگ دعا کریں تینکیو ویری مچ موسیقی